ٹھیکے کھانی اور کروکری ایڈ کنیشن ساف سترہ ماحول آپ کے ذوق کے این مطابق بسیوریز کار پارکنگ اگر آپ کم بجٹ میں اچھا ایونٹ پلان کرنا چاہتے ہیں تو روائل آرچ آپ کا سب سے بہترین انتخاب ثابت ہوگا کانفرنس بزنس میٹنگ بردے پارٹی شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں افتتاح کی خوشی میں خصوصی ڈسکاونٹ حاصل کریں روائل آرش مارکی اور ایونٹ کمپلیکس اپراجیکٹ بائی نواز گروپ مدی بہاوڈی موڈ لیڈر کلاب پھالیا رابط نمبر سیفر تین سو پچھےس سات سو اکتر پچھتر پچھپن سیفر تین سو چھتیس سات سو اکتر پچھتر پچھپن غرناطا فیوچر کنسلٹنٹس سٹیڈنٹ کنسلٹنٹس ٹریول اور ٹورز غرناطا سٹیڈنٹ ویزا کنسلٹنسی دنیا بھر میں ٹوپ ریٹنگ کالوجیز اور یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کی سہولت غرناطا ٹریولز تمام ائرلائنز کی ٹک ٹوکی فوری فراہمی غرناطا ٹوئرز مختلف ممالک کے ٹوئرس ویزا کی سپیشل آفیرز غرناطا فیوچر کنسلٹنٹس مکمل لیگل پروسیس کے ساتھ آپ کے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ہر قدم آپ کے ساتھ شاندار روایات کے امین غرناطا فیوچر کنسلٹنٹس آپ کا بہترین انتہا غرناطا فیوچر کنسلٹنٹس پرانا رسول روڑ نس غوثیہ مسجد منڈی بھاودین فر کانٹیک زیرو فائی فور سکس فائی زیرو نائن فائی سیمن فور اپ ٹو فائی پاکستان کا بہترین برینٹ کمر شائے اب ہوگی انعماد کی برسات کمر شائے کے ساتھ جی ہاں کمر شائے لائے اپنے ساری فین کے لیے ہر پندرہ دن بعد سو اکیمتی انعماد جیتنے کا شاندار موقع بمپر پرائز امرا پیکج موٹر سائیکل فریج لسی دی اور دیگر بے شمار انعماد آج ہی کمر شائے کا کوئی بھی چھوٹا بڑا پیک خریدیں اور اس میں سے نکلنے والے کوپون کارڈ پر موجود دس ڈیجٹ کورٹ کو سکرچ کریں اور اپنا نام سی ٹی کے نام اور دس ڈیجٹ کورٹ زیرو تھری زیرو زیرو فور سیمن پائی ڈبل تھری ڈبل تھری پر ایس ایم ایس کریں اور لکی جوہ میں شامل ہو کر ہر پندرہ دن بعد قیمتی انعماد جیتنے کا موقع حاصل کریں منتخب ہونی کی صورت میں گفت لیتے وقت کوپون کا پاس ہونا ضروری ہے پراؤڈ مافیا سے بچیں کمپنی کے آفیشن لمبر سے کال آتی ہے برائے راتہ پاو نمبر زیرو تھری زیرو پور ڈبل ون ڈبل ون ٹیپل ایٹ سٹیڈی اوبرسیز بیرو نے ملتعلیم حاصل کرنے کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں آپ کے روشن مستقبل کی زمانت کے ساتھ نو ون نو فی صرف اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائیں سٹیڈی ان یو ایس اے یوکے کانیڈا ہنگری یورپین سائپرس ٹرکی رشیا رومینیا اور مور اوپشنز آلسو آویلیبل نیز ویزٹ ویزا کی رہنمائی یا فائل بنوانے کے لیے بھی ہم سے رابطہ کریں سٹیڈی اوبرسیز فرسٹ فلور مرسا موبائل بور چوک ڈنگا فور مور ڈیٹیلز کال اور وٹس ایٹ 0321 5100 177 and 0334 9900 177 اگر آپ ترہ ترہ کے موالجوں سے علاج کروا کر مایوس ہو چکے ہیں تو مایوس ہی چھوڑیے کیونکہ صحت اور تندرستی کا خزانہ حیات دواخانہ آپ کو دیتا ہے ہر طرح کے علاج کی مکمل گیرانٹی جہاں پر ہر قسم کی بیماریوں کا تسلی بکش علاج اور ہاں مطابع سے مکمل نجات حاصل کریں وہ بھی چند روز میں اپنا وقت اور پیسہ بچائیں صرف آیا دواخانہ آئیں یاد رکھئے حکید صاحب ہر روز صبح آٹھ بجے سے رات آٹھ بجے تک بریزوں کا فری چیک اپ کرتے ہیں ایڈریس سیٹلائٹ آن چوک مین روز سرگودہ کانچیکٹ نمبر 0321 125 0125 and 0304 111 2020 020 0020 welcome back to the commercial break star party گر آپ کم بچک نہیں اچھا ایویییییییییف لائم کچھ ہاں 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 موسیقی 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 یہ اجنبی سی بھنسلیں اور افتگاں کی یاد تنہائیوں کا زہر ہے اور ہم ہیں دوستو موسیقی شام علم ڈھیلی تو چلی درد کی ہوا راتوں کا پچھنا پہر ہے اور ہم ہیں دوستو موسیقی 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 جو والی یہ دو جہاں ہے جو روشنی ہے جو تمام جہانوں سے افضل ہے جس کے تو فیل زندگی سے نور ہے ایف ایم ایک سو سات کے لائے سٹوڈیو سے تمام تر محبتوں چاہتوں اور سماعتوں کے سنگ بڑے مان کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ کہی ان کہی باتیں لے کر آپ کا اپنا میسپان آپ کا مان پرویز گوندل حاضر ہے سلام قبول کیجئے سامی جہاں سے وہاں تک اور زمین سے آسمان تک اور جہاں جہاں تک میری آواز صبات و تک رسائی حاصل کر با رہی ہے امید کرتا ہوں کہ میری سبھی سننے والے میری سچے صاحب کی آمان میں ہوں گے اور ہستے مسکراتے ہوں گے اور مزاج اور صحت کے حساب سے خوش و خورم ہوں گے اور اپنا اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے شب کے دس بچ کر نو منٹ ہوئے ہیں اور دو ہزار بائس کی یہ خوبصورت پہلی رات سامیر آج آپ کو ایک تین سو پیسٹ صفحات پر مشتبل کتاب مل گئی ہے اس کتاب کا ہر صفحہ خالی ہے کورا ہے آنے والے دو ہزار بائس کی تین سو پیسٹ دن آپ کے پاس رہنے والی ہے ایک صفحہ روز تحریر کیجئے ایسی کتاب لکھئے کہ زمانہ اسے پڑھے اور اس سے روشنی پائے اور جہاں ایسی کوئی تحریر نہ لکھئے اور جنب ایسی کوئی تحریر نہ لکھئے جو دنیا میں بدلتی رہنائی سے ہم کنار نہ ہو جسے زوال نہ ہو جسے پڑھنے والے کی حمایت حاصل نہ ہو جی آن سامیر دو ہزار بائس کی تین سو پیسٹ دنوں کی بات کر رہا ہوں اس کا ہر دن وہ جالوں جیسا ہو اور ہر رات پرسکون ہو بامقصد پلیننگ ہو جس میں سب سے پہلے میرا پیارا پاکستان ہو دنیا کا ہر انسان اس کی بھلائی ہو ایک ایسی کتاب ہو کہ رہتی دنیا تک امر ہو جائے اور عزب عبد تک آپ کا نام رہے ثابت دعا ہے ہر کامیاب انسان ہر کامیاب انسان ترقی آفتہ ملک لوگ ہر سبیدار انسان لائف میں پلیننگ ضرور کرتا ہے سب ان پلیننگ اس لیے کی جاتی ہے کہ آنے والے اوقات میں اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے اور بروقت اور قبل اس وقت وقت سے فائدہ اٹھایا جا سکے نئے سال نئی ترق اور نئے جذبہ نئے جذبہ آن پہنچیں سبی دو ہزار اکیس اب نو موڑ موڑ کے دیکھنا ضرور چاہیے خامیاں اور ویکنس تلاش کرنا چاہیے اور نیکس اس کو دھورانے سے گریس کرنا چاہیے سامین ایک لائے عامل بنائے ایک ایسو بھی بنائے وقت کو ڈیوائیڈ کرے اور اپنے آنے والے 365 دنوں کو بھرپور اور موثر بنانے کی پلیننگ کریں میرے ساتھ آواز مسین پر آلیان عزیز گوندل میرے اور آپ کے رابطے کا ذریعہ اس آواز کا ذریعہ بہت شکریہ آلیان آپ میرے ساتھ ہیں سامین آج کے ہمارے شو کا ٹاپک بتاتا چلوں کہ آج ہم جس ٹاپک پر بیعث کریں گے وہ ہے عورت عورت کے بارے میں ہم آج بات کریں گے کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کا ہمارے معاشرے میں کیا کردار ہے کیا مقام ہے اور کیا ان کو ہم برابر مقام دے پاتے ہیں کہ نہیں ابھی چلتے ہیں ایک عبصورت سونکی چانب اور جب یہاں سے واپس آئیں گے تو آپ کے پیغامات کو بھی اپنے شو کی زینت بناوں گا انشاءاللہ اسی پھیر بھی تانگاں رکھیاں تیرے دکھڑے لیکھن والیاں شالہ رین نہ یکھیاں تیری یاد تیری یاد ابادت میری تیری یاد ابادت میری مہنچوان کی برا کسگی تیری یاد ابادت میری مہنچوان کی برا کسگی موسیقی 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 میڈیسل پلس فارمیسی کی جالب سے اہلی آلے شہر بندی بھاؤ دیل کو لے آسان بہت بہت مبارک ہو موسیقی روائل آرچ مارکی اینڈ ایونٹ کامپلیکس منڈی بہاودین شہر کا پہلا اور سب سے بڑا ایونٹ کامپلیکس ہزاروں افراد کی گنجائش پر مشتمل وی آئی پی ماحول پڑا لکھا بائی اخلاک املہ لذیذ آلہ کوالٹی کے کھانے اور کروکری ایڈ کنیشن ساف سترہ ماحول آپ کے ذوق کے این مطابق بسیوریز کار پارکنگ اگر آپ کم بجٹ میں اچھا ایونٹ پلان کرنا چاہتے ہیں تو روائل آرچ آپ کا سب سے بہترین انتخاب ثابت ہوگا کانفرنس، بزنس نیڈنگ، بردے پارٹی، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں افتتاح کی خوشی میں خصوصی ڈسکاونٹ حاصل کریں روائل آرچ مارکی اینڈ ایونٹ کامپلیکس آپ رجیکٹ بائی نواز گروپ اگر آپ ترہ ترہ کے موالجوں سے علاج کروا کر مایوس ہو چکے ہیں تو مایوس ہی چھوڑیے کیونکہ صحت اور تندرستی کا خزانہ حیات دواخانہ آپ کو دیتا ہے ہر طرح کے علاج کی مکمل گیرانٹی جہاں پر ہر قسم کی بیماریوں کا تسلیق وقش علاج اور ہاں مطابع سے مکمل نجات حاصل کریں وہ بھی چند روز میں اپنا وقت اور پیسہ بچائیں صرف حیات دواخانہ آئیں یاد رکھئے حقیق صاحب ہر روز صبح آٹھ بجے سے رات آٹھ بجے تک بریزوں کا فری چیک اپ کرتے ہیں ایڈریس سیٹلائٹ آن چوک مین روز سرگودہ کانٹیک نمبر 0321-125-0125 اور 0304-111-2020 چوہان گارمنٹس اینڈ سپورٹس کی جاڑیب سے ملڈی بھاؤ دیل کو لیا سال بہت بہت مبارک ہو محمد حمزہ چوہال صدر سپورٹس اینڈ گارمنٹس چیرمنٹ سٹیننگ کمیٹی برائے سپورٹس چیمبر آف کامرس اینڈ اینڈسٹری رابطہ نمبر 0348-491-365 کیا آپ کنجے پن سے پریشان ہیں اور ہیڈ ٹرانسپلانٹ کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ خبر اب آپ کے لئے ہے اب آپ کو ہیڈ ٹرانسپلانٹ کروانے کے لئے لاہور یا اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ڈبلومیٹ امریکن بورڈ آف ہیڈ ٹرانسپلانٹ سے جل ڈاکٹر ہمزلہ زفرسکن سپیشلسٹ ہیڈ ریسٹورشن سپیشلسٹ اب آپ کے شہر منڈی بہاودین میں میاری اور سیف ایف یو ای بغیر کٹ اور ٹانکر کے ہیڈ ٹرانسپلانٹ سرویس مہیا کرتی ہیں ڈاکٹر ہمزلہ زفر سکن ہیر اینڈ لیزر کلینک میم روڈ نز جنوبی گیٹ پرانہ سیول ہسکٹل منڈی بہاودین اپوائنٹمنٹ کے لئے 0348-145-8146 0331-484-7104 054-650-4955 سٹیڈی اوبرسیز بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لئے ہماری خدمات حاصل کریں آپ کے روشن مستقبل کی زمانت کے ساتھ نو ون نو فی صرف اپنے ڈاکومنٹس رمہ کروائیں سٹیڈی ان یو ایسے یوکے کانیڈا ہنگری یورپین سائپرس ٹرکی رشیا رومینیا اور مور اوپشنز آنسو آویلیبل نیز ویزٹ ویزا کی رہنمائی یا فائل بنوانے کے لئے بھی ہم سے رابطہ کریں سٹیڈی اوبرسیز فرسٹ فلور مرسا موبائل بورچوک ڈنگا فر مور ڈیٹیلز کال اور ویٹسیپ 0321-5100-177 اور 0334-9900-177 مایوس اور ناومید حضرات کے لئے پیغام شفا حیات دواخانہ رجسٹر جہاں بے اولادی کا سو فیصد کامیاب حلاج کیا جاتا ہے آسابی کمزوری بازپن شوگر بلیڈ پریشر ہمپٹائٹس مٹاپا اور اس کے علاوہ تمام بیماریوں کا مکمل شافی اعلاج کیا جاتا ہے تو صرف ایک بار آئیں اور مکمل اعلاج پائیں حیات دواخانہ رجسٹر کیونکہ تمام بیماریوں کا ایک ہی شفا خانہ صرف حیات دواخانہ حیات دواخانہ رجسٹر ایڈریس سیٹلائٹ آن چوک مین روڑ سرگودہ کانٹیکٹ نمبر 0321-125-0125 and 0304-111-20 020-102-0 ملکو بیماریوں کا ملکو بیماریوں کا ملکو بیماریوں کا ملکو بیماری ایڈریس 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 سمید آپ کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں مختار احمد ہمارا ساتھ تیرے سر بہت شکریہ ویلکم اور ایسن خان ہمارے ساتھ آ چکے ہیں کہتے ہیں اسلام علیکم اور کہتے ہیں ویلکم اور کہتے ہیں کہ بیوٹی فل جو سر بہت شکریہ سادیہ شاہین ہمارا ساتھ تیری ہماری بہت ہی پیاری چھوٹی بہن ہے کہتے ہیں اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ جی میں آپ کی دعا سے بلکل اچھا ہوں اور کہتے ہیں کہ کیسے مزاج ہیں جی میں بلکل ٹھیک ہوں اور آپ نے کہا شو فینٹاسٹک بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ رہیے گا مرزا علی اس وقت ہمیں زلہ جیلم کی سرزمین سے سن رہے ہیں اور آپ نے بھی ہمارے شو کی تعریف کی بہت شکریہ اور بہت شکریہ ساتھ دیجئے گا ایسن خان ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو نیا سال مبارک ہو بہت شکریہ اور کہتے ہیں سلام تو ریزا چودری اور پوری ٹیم کو آپ نے سلام کا محمد اجاز علی اور سجاد علی کو آپ نے سلام کہا اور آپ نے کہا کہ آپ کا انداز بہت خوبصورت ہے بہت شکریہ کائنات ہمیں منڈی پہوتین سے سن رہی ہیں ہمارا شو ہمیشہ شنا کرتی ہے ہماری چھوٹی بہن ہے بہت شکریہ سامیل آج کا ہمارا شو کا ٹاپک ہے عورت اس بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ ضرور ہمیں بتائیے گا ایسن خان نے ہمارا ساتھ دی ہے مختار احمد نے ہمارا ساتھ دی ہے اور رانا اسگر اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور اسجد زمان کلیر ہمیں سن رہے ہیں کلیر سب بہت شکریہ رزوان علی نے ہمارا ساتھ دی ہے سر بہت شکریہ سویٹ چانی ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو جی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور آپ نے کہا اسلام علیکم بھائی جان کیسے آپ جی میں آپ کی دعا سے بلکل اچھا ہوں اور آپ کو بھی نیا سال مبارک ہو سامین آنے والے اس نئے سال میں دعا کرتے ہیں کہ آنے والے نئے سال میں روشنی کی بہار ہے گئے پردیسی واپس آنے کی تانگ میں ہو اڑان بھرتے پنچیوں کو منزل ملے اور شام سے پہلے شام سے پہلے زندگی میں چھائے اندھیروں سے مکتی ہو انتظار کرتی ماں کے بیٹی گھروں کو لوٹیں اور درد میں مبتلا بیماروں کو شفایک کام لا نصیب ہو دعا کروں گا دن بھر کام کرتے میرے مزدور بھائیوں کو ان کی کاوشوں کا صلح نصیب ہو اور انتظار کرتی دکھی بہنوں ماں اور بیٹیوں کے تمام رشتے واپس لوٹیں سوالیوں کی مدد ہو اور لاچاروں کا آسرہ ملے سمین آپ سب کو نیا سال ریڈیو آواز ایف ایم اور میری پوری ٹیم کی جانب سے مبارک ہو سمین آج ہمارا چھو ٹوپک ہے وہ عورت کے بارے میں اور میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو سمجھنا ناممکن ہے عورت ایک پہلی ہے عورت ایک پہلی ہے جو اکثر حل نہیں ہوتی آپ نے کبھی ساحل پہ بکھری ریت دیکھی ہے سمندر ساتھ بہتا ہے مگر اس کے مقدر میں ہمیشہ پیاس رہتی ہے آپ نے کبھی سہرہ میں جلتے پیڑ دیکھے ہیں سب ہی کو چھاؤں دیتے ہیں مگر ان کے سلے میں دھوپ ملتی ہے آپ نے کبھی شاکھوں سے بچھڑتے پھول دیکھے ہیں وہ خوشبو پانک دیتے ہیں مکھر جانے تلک ساتھ رہتے ہیں لیکن ہوا کا ساتھ دیتے ہیں اور آپ نے کبھی میلے میں بچھتے دھول دیکھیں عجب علمیہ ہے ان کا بہت شور کرتے ہیں مگر اندر سے خالی ہوتے ہیں سمیجھ یہی عورت کا قصہ ہے اور یہی اس کا نصیب ہے بس عورت اتنی سی پہلی ہے شام گوندل اس وقت تمہارا ساتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے سر بہت شکریہ تو میرا حوصلہ تو دیکھ دات تو دے مجھے کہ اب چوکے کمال بھی نہیں اور خوفے زوال بھی نہیں میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں یہ جو رکس ہے یہ جو رکس ہے میرا فرش پر یہی لے اڑا مجھے عرش پر میری ذات پہ جو دھمال ہے تیرے عشق کا یہ کمال ہے سامی جون ایلیا کے خوبصورت اشار کے ساتھ آپ کو ویلکم کہوں گا مبشر گوندل کھائی سے میرا ساتھ دیتے ہیں سر بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں نومان علی بکی شریف سے ہمیں سن رہے ہیں سر بہت شکریہ ویلکم اتاولہ خانیسہ خیلوی کی خوبصورت آواز پیش کرنے چاہ رہے ہیں بہت شکریہ موسیقی 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 آپ نے کہا god bless you always make your happy life with your family and give you more happiness every day every time سر بہت شکریہ مون بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے سٹیشن مینجر جناب اطاہ بہت شکریہ سر آپ ہمارے ساتھ ہیں اور دس بچ کر تیس منٹ ہوا چاہتے ہیں ہمیں چانے ایک چوٹی سی بریک کی چانے اور ابھی واپس آتے ہیں تو یہ سلسلہ ہم یہیں سے شروع کریں گے اس کہیں مات چاہیے گا ہمیں تو یہ سلسلہ ہم یہیں سے شروع کریں گے اس کہیں مات چاہیے گا جی جناب چوہدری آج اس وقت ہمارے ساتھ آ چکر مختار احمد ہمارے ساتھ ہے کہتے ہیں مہترم جناب میرے پیارے بھائی اسلام علیکم آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو نیا سال مبارک ہو اور آپ دوستوں کو اور میرے پیارے بھائیوں دوستوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب بہت شکریہ مختار سب آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ دیتے رہیے گا اور شام گوندل کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ جی آپ کی آواز بہت پیاری بھائی ہے اور کہتے ہیں کہ I am proud of you گوندل بھائی بہت شکریہ جناب آپ ہمارے ساتھ ہیں اور گوندل بھائی ہو یا کوئی بھی ہو ہماری چاند بھی حاضر ہے لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گوندل اطاعت زندہ بات چودری الطافسین آجز ہمارے ساتھ ہیں اور کہتے ہیں اسلام علیکم پرویز بھائی خوش شام دیت اور کہتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو جی بہت شکریہ اور کہتے ہیں کہ خوبصورت انداز خوبصورت آواز بہت پیارا پروگرام بہت شکریہ چودری الطافسین آجز سلطان احمد ہمیں دوبئی سے سن رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر حاضر جناب ویلکم سلطان احمد آپ ہمارے شو کی جان ہے اور ہمیشہ ہمارا شو سنا کرتے ہیں بہت شکریہ اور وعلی اللہ السلام آپ نے ہم سب کو سلام کہا ہے جی آپ کا سلام ہواوں میں بکھا گیا جناب اور ویلکم کریں گے آپ کو آپ بلکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کا اپنا شو ہے اور اپنے شو میں آپ کی حاضری ضروری ہوتی ہے بہت شکریہ ویلکم جناب اور شام گوندل صاحب آپ نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالی لمبی زندگی اطاف فرمائے آمین سم آمین ہمارے گوندل بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور بہت شکریہ زندہ بات اور اسی طرح مل کر بیٹھے رہے ہیں ساتھ دیتے رہے ہیں اور ساتھ نباتے رہے ہیں سر بہت شکریہ اس کے علاوہ سلطان احمد ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور شام گوندل نے ہمارا ساتھ دیئر کہتے ہیں کہ میری طرف سے آپ کو نیا سال مبارک ہو بھائی سر بہت شکریہ رات کے لمحات میں آپ ہمارے ساتھ ہیں اور بہت بڑی بات ہے اور شام گوندل نے اور سلطان احمد صاحب بہت شکریہ آپ نے کہا کہ آپ کو نیا سال مبارک ہو جناب بہت شکریہ اور شام بھائی بہت شکریہ اور انشاءاللہ میں گوندل اتحاد کا باقاعدہ سے حصہ ہوں اور اللہ تعالی ہمارے اس اتحاد کو قائم رکھے بہت شکریہ ابھی فریکوینسی سے ہماری بریک پلے ہو رہی ہے اور آپ کے پیغمات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے میں نے تمام پیغمات آنئر کر دیئے ہیں اور کسی بھائی کا اگر کوئی میسج رہ جائے کبھی کلتی ہو جائے تو معاف کر دیجئے گا اور اس کے علاوہ جو مجھے میسج موصول ہو رہے ہیں وہ بھی میں آنئر کرتا جاؤں گا لیکن ابھی ہم لوگ فریکوینسی سے بریک پر ہیں جب ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ یہ باقی آپ کے تمام پیغمات کو اپنے شو کی سیلت بناوں گا بہت شکریہ کہ رات کے لمحات میں آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیے گا بہت شکریہ گرناطا سوچے کنسلٹنٹ وصول اوڈ مدی بہاوٹین پرائی رابطہ 0-3-6-3-3-6-4-0-5-4-5-9-73 خواہش مند خواہدینوں حضرات اپنی سیلی میل کیجئے ورناطا info at the rate of gmail.com ملک جیولرز دوبائی اٹالین سنگاپوری متراسی اور انڈین زیورائد کا مرکز ہمارا نام ہی اعتماد کی علامت ہے پروپرائیٹر نائب صدر انجوانی تارشا ملک محمد فارو ملک محمد بشیر سرافہ بزار ڈائو مارکٹ منڈی بہاوٹین برائی آبدا 0-3-6-7-5-1-5-5-7-0-5-4-5-7-7-8-3 ملک جیولرز کی زانے سے اہلیان منڈی بہاوٹین کو نئے سال کے خوشیہ مبارک ہیپی نیو یہر مال آف سرگوڈا کی شاندار کامیابی کے بعد زیب مارکٹنگ کا منڈی بہاوٹین میں چودہ منزلہ انٹونیشنل سٹینڈر شاپنگ مال الاسر مال آف منڈی بہاوٹین وسیع کار پارکنگ آج ہی دکان بک کروائیں اور کل سے کرایا حاصل کرنا شروع کریں سنگل اور ڈبل ویڈ رومز کے لکزری اپارٹمنٹس جن میں ہوگی وہ تمام سہولیہ جو صرف خواب ہو سکتی ہیں مزید معلومات کے لیے سائٹ آفیس وزیٹ کریں الاسر مال آف منڈی بہاوٹین چیمہ چاک خالیا روڈ کانی بہاوٹین میں انٹرنیشنل سٹینڈی ویڈے کا پائٹ مات ادارہ سٹینڈی ویڈا آسٹریلیا کینیڈا یورپ USA UK ایٹلی سویڈن اور کینیڈا امیگریشن ایکس پرس انٹری پروگرام کانسلین پتی تینیگ پتی یوک وی پتی اکیدیمک آسٹریلی قولیفید ٹرینر آلین کوچین آویلیبل only 30 days 100% سکسیس ریڈ چیف اگزیکٹیب چودری محمد ازمت ایڈوکیشن کانسل آسٹریلیا برانچ 1 پنجاب سینٹر تہریم پلازا خوشحالی بینک فرس فلور پھالی حرود ماندی بھاو دین برانچ 2 آفیس 7 and 8 گرون فلور آل احمد پلازا مین یونیورسٹی روڈ سرگوڈا مین ہیڈ آفیس آسٹریلیا کانٹیک نمبر 0341 777 17987 0546 515550 سٹیڈی اوبرسیز بیرو نے ملتعلیم حاصل کرنے کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں آپ کے روشن مستقبل کی زمانت کے ساتھ نو ون نو فی صرف اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائیں سٹیڈی آپ کے پیغمات بھی موصول ہو رہے ہیں مختار احمد ہمارے ساتھ سلطان احمد ہمارے ساتھ ہیں اور جناب آر جی مزیر فاروق اس وقت ہمارے ساتھ تھے رہے سار بہت شکریہ کیسر عمران اس وقت ہمارے ساتھ آجکہ اور تمام آنے والے نئے سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ اور فریکوینسی سے ہم ابھی بریک پہ ہیں اور اسی لیے میں آپ سے یہاں گپ شپ کرتا ہوں اور شام گوندل کہتے ہیں کہ بھائی کسی دن آپ سے ملاقات کرنی پڑے گی آپ کی باتوں سے بہت متاثر ہوا ہوں آپ ایک اچھے اخلاق کے مالک اور انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے جی ضرور جب بھی آپ چاہیں ضرور ہم میرے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے اور ہم آپ کے خادم اور آپ کے نوکر جناب بہت شکریہ ضرور آئیے گا اور ابھی کچھ سننا چاہیں کوئی خوبصورت سونگ سننا چاہیں تو ضرور کہیے گا اور ہمیں آپ کے بہت زیادہ کمنٹ چاہیے جتنے بھی زیادہ کمنٹ کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجئے اور ہماری پوسٹ کو شیئر کیجئے تاکہ باقی لوگوں تک بھی ہمارے شو کی آواز پہنچے آج سے جو ہمارا ٹوپک ہے وہ عورت کے متعلق ہے اور ابھی ہم بریک سے واپس آ رہے ہیں ویلکم بیک سامیڈ ریڈیو آواز 107 بڑی پاؤتین سے آپ سر رہے ہیں کہی ان کہی باتیں اور میں آپ کے سنگ آپ کا اپنا میس پان آرچ پر رس گوندل سادیا شاہین ہمارا مسلسل ساتھ دے رہی ہیں اور بہت شکریہ مرسل علی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں بہت شکریہ اور زارہ رہی ہیں ہمارے ساتھ زلہ جیلم سے ہمارا ساتھ دے رہی ہیں اور آج کے جو ٹوپک ہے وہ آپ نے پوچھا ہے تو آج کے ٹوپک ہے عورت اور اسی پر آپ نے بات کرنی ہے اور شام گوندل ہمارا ساتھ دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میری فرمائش پر کوئی بھی اچھا سو سانگ سنوا دیں جو آپ کو پسند ہو جی ٹھیک ہے میں اپنی پسند سے آپ کو سانگ سنگ سنگ آج مظر فاروق ہمارے شوکی جان اور ہماری پہچان بہرین کی سرزمین سے سوکت ہمارے دل کی سرزمین پر موجود ہیں بہت شکریہ سلطان احمد ہمارا ساتھ دے رہے ہیں دبئی سے بہت شکریہ مختار احمد ساتھ دے رہے ہیں شام گوندل ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب ویلکم اور آج کے ٹوپک کی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک بات بہت مشہور ہے کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا پہلے وہ باپ کے گھر میں رہتی ہے پھر میاں کے گھر میں آباز ہو جاتی ہے آخر میں اس کی زندگی بیٹے کے گھر میں گزرتی ہے ہمیشہ سنتے کہ خواتین ہمیشہ یہی کہا کرتی حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر گھر نہیں ہوتا سامی نینٹوں گارے اور پتھر سے بنے گھروں میں عورت کے بغیر بھی رانی بستی ہے اسے ہم مکان کا درجہ تو دے سکتے ہیں مگر گھر نہیں گے سکتے سامیر عورت اس میں محبت اپنایت اور مسکراتیں شامل کرتی ہے عورت کا عزاز ہے کہ کوئی گھر اس کے بینا گھر نہیں ہوتا سامیر عورت اس امارت کی بیشک مالک نہ ہو گھر اسی کا ہوتا ہے اس لئے کہتا ہوں کہ سب کہ دیجئے عورت کے بغیر گھر نہیں ہوا گھر بلکہ بلکہ مکان ہوتے ہیں موسیقی سب ہی شام گوندل ہمارا ساتھ تیرے اور آپ نے کہا کہ میرے نام ایک خوبصورت سا سانگ کر دیجئے تو جناب یہ خوبصورت سانگ ہم آپ کے نام کرنے جا رہے ہیں آئیے مل کر سنتے ہیں سلطان احمد ہمارا ساتھ تیرے کہتے کہ دوبئی میں پارش ہو رہی ہے اور روم کی ونڈو کھول کر بارش اور آپ کا پروگرام کا مزہ لے رہے ہیں سر بہت شکریہ ویلکم آج جناب شام گوندل سب کہتے ہیں کہ آج آپ کی پسند کا سانگ سننا ہے جناب وہی ہماری پسند ہوگی تو جناب میں اپنی پسند سے یہ میری پسند کا سانگ ہے میں آپ کو سنوالوں آہ میرے گار کی خوش ہو آہ میرے گار کی خوش ہو منزل پہ تو جھے پہنچ آئے چلتا 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 ام ناین UN میری ظلم کیسا ہے ایسا ہے آہ میرے جار کی خوش آہ میرے جار کی خوش سورج کی طرح میں چمکو پر مجھ میں بھی دھوپ نہیں در آرہا مجھ میں سبھی دس بج کر پینت آلیس منٹ ہوا چاہتے ہیں ہمیں جانا ہے بریک کی جانا ہے بھر بریک سے واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ یہ سانگ ہم آپ کو سنوائیں گے فیس بک پر سننے والے ہمارے دوستوں کے نام یہ سانگ چاری رہے گا اور فریکوینسی سے ہم بریک پر چلے جائیں گے روپ نہیں ہے میرا ایسا روپ نہیں ہے جو نظروں کو چھل سائے آہ میرے دارے کی خوش لگو آہ میرے دارے کی خوش لگو سامیر آپ کے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے ہماری بہتی پیاری لسنر جناب نجمہ نوشاہی سکت ہمارا ساتھ دیتی کہتی اسلام علیکم فیصلہ بات سے ہمیں سنا کرتی ہیں بہت شکریہ اور ویلکم اور خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے شو میں شامل ہوئیں شام گوندل ہمارے ساتھ ہیں اور آپ نے کیا کہا ہے جی کہتے ہیں کہ بھائی پہلے میں ملائشیا میں تھا پانچ مہینے ہو گئے پاکستان آئے ہوئے جتنے بھی دن گزرے ہیں پاکستان میں ان سب سے اہم دن آج ہے جس میں آپ سے بات ہوئی اور آپ سے محبت پیار اور عزت ملی سب بہت شکریہ شام گوندل آپ میرے ساتھ ہیں اور نجمہ نوشاہی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ نے میری غزل کو پسند کیا جناب بہت شکریہ اور کہتے ہیں کہ میری فیوریٹ کلام جی بلکل ایسا ہی ہے اور بہت شکریہ کہ اتنے بڑی لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ نجمہ نوشاہی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ نے ہمارے ویڈیو کو شیئر کیا بہت شکریہ سابر آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی خوبصورت ہے اور ہم عورت کے بارے میں بات کریں کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو کیا مقام دیا جاتا ہے کیا ہم اسے اپنے دین کی حوالے سے صحیح مقام دے پائے ہیں کیا عورت کا مقام یہی ہے کہ اسے ایک نوکر سمجھا جائے اسے ایک غلام بنا کر رکھا جائے یا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا احکامات ہیں کیا ہم اس کی پہروی کرتے ہیں اپنے پاک پروردگار کی عطا کردہ اس خوبصورت نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں ضرور کہیے گا کہ عورت کا ہمارے معاشرے میں کیا مقام ہے اور ہم اسے کس طرح بیہیو کرتے ہیں سید آبتر احمان شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ آ چکے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی خوبصورت ہے اور ہم خواتین کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ خواتین ہماری جو عورتیں ہیں ہماری بہنیں ہیں ہماری مائیں ہیں ہماری بیٹیاں ہیں ہم انہیں کیا مقام دے پاتے ہیں اور اس کے علاوہ نیا سال آپ سب کو مبارک ہو اور سید آبتر احمان شاہ صاحب کہتے ہیں اسلام علیکم اور کہتے ہیں کہ ہیپی نیوئیر بہت شکریہ ویلکم اور آپ نے سب سننے والوں کو سلام کہا جی آپ کا سلام بھی ہواوں میں بکھر گیا آج کا ہمارا ٹاپک بہت خوبصورت ہے اور اس ٹاپک پر آپ لوگ بات کر سکتے ہیں پانچ سو دو ایک سو سات اور اس کے علاوہ میرا یہ جو نمبر ہے سفر تین سو اکتیالس چھتیس تین تیس ایک سو ستتر اس پر آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں فریکوینسی سے بریک چل رہی ہے جب ہی ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم اس ٹاپک پر مزید بات کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا شاہد گوندل لے سکت تمہارا ساتھ دے رہے گوندل سب ویلکم موسیقی 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 سبیر میں اکثر کہتا ہوں کبھی کسی عورت کو اس کی رضا کے بغیر مت اپنائیے گا موسیقی موسیقی اچھا بھی لگر اپنا لیا ہے تو کبھی اس سے محبت کا تقاضہ مت کیجئے گا اہنے عورت کو ہمیشہ کمزور جانا موم کی گڑیا کی مانت مگر عمر گزنے کے پاس یہ جانا کہ عورت موم ہے یا پتھر اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے وہ چاہے وہ چاہے تو آپ کی وہ چاہے تو آپ کی شارے پر موم ہو جاتی ہے اور زندگی کی لہے میں بہتی چلی جاتی ہے اچھا بھی لگر پتھر بننے کا فیصلہ کرے تو چٹان بن جاتی ہے کوئی شخص بخاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہ بحبت کو پا نہیں سکتا اور جنب میں اسی لئے کہتا ہوں کہ کبھی کسی عورت کو اس کی رضا کے بغیر مت اپنائیے گا اور اگر اپنا لیا ہے تو کبھی اس سے محبت کا تقاظہ مت کیجئے گا میں نے عورت کو ہمیشہ کمزور سمجھا موم کی گھڑیا کی طرح سمجھا مگر عمر گزرنے کے پاس یہ سمجھ میں آیا عورت موم ہے یا پتھر اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے وہ چاہے تو آپ کی کشارے پر موم ہو جاتی ہے اور زندگی کی لہے میں بہتی چلی جاتی ہے اور پتھر بننے کا فیصلہ کرے تو چٹان بن جاتی ہے کوئی شخص بھیکاری بن کر بھی اس کی نگاہ محبت کو پا نہیں سکتا سکلین آرف اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور سید ابتر امان شاہ سب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور سکلین آرف کہتے ہیں اسلام علیکم سر جی کیسے ہیں جی میں آپ کی دعا سے بلکل اچھا ہوں سکلین آرف ہماری پوسٹ کو شیئر کیجئے گا اور آپ کے تمام روم میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ یقین ہمیں سن رہے ہوں گے اور شام گندل کہتے ہیں کہ today is very nice and very good topic and nice job سر بہت شکریہ میری ذات زہرہِ بینشاہ میری ذات زہرہِ بینشاہ میں یہ کس طرح سے گھر ہوں بیا چو کیے گیا ہے ستم یہاں سنے کون چھے میری داستان کوئی حملشی ہے نہ رازدان جو تھا جھوٹ وہ بنا سچ یہاں نہ کھولی مگر مہنے زبان یہ اکیلا پن یہ اداسیاں میری زندگی کی ہے درجمہ میری ذات زہرہِ بینشاہ کبھی سونی صبح میں ڈھونڈنا اور کبھی اجڑی شام کو دیکھنا کبھی بھیگی بلکوں سے جاگنا اور کبھی بیتے لمحوں کو سوچنا مگر ایک پل ہے امید کا مگر ایک پل ہے امید کا بنے مجھے خدا کا جو آسرا نہیں میں نے کوئی گلا کیا نہ میں نے دی ہے دوہائیاں نہ میں نے دی ہے دوہائیاں میری ذات زہرہِ بینشاہ میں بتاؤں کیا مجھے کیا ملے مجھے صبر کا ہی صلاح ملے کسی یاد ہی کی ردہ ملے کسی درد کا ہی صلاح ملے میں بتاؤں کیا مجھے کیا ملے مجھے صبر کا ہی صلاح ملے کسی یاد ہی کی ردہ ملے کسی درد کا ہی صلاح ملے کسی غم کی دل میں جگہ ملے جو میرا ہے وہ مجھ کو آبلے رہے شادیوں میں میرا جہاں میری ذات زہرہ بے نشان ریڈیو آواز افم وانو سیول مڈی پاوتین کا لائف سٹوڈیو ہے پروگرام میں آپ سن رہے ہیں کہیں ان کہیں باتیں شام گوند المسلسل مانا سادر محمد اجاز علی سخت ہمارے ساتھ آ چکے اور کہتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جناب میں آپ کی دعا سے بلکل اچھا ہوں مجھے ویلکم کہا ہے اور خوش آمدید کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گوڈ شو سر بہت شکریہ جتنے بھی لوگ آپ ہمیں فیس بک پر سنے ہماری پوسٹ کو شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے ساتھ رہیلہ رہی تھی پچھلی دفعہ بھی آپ نے ایک سونگ کی فرمائش کی تھی ہم آپ کو یہی سونگ دوبارہ سنوا دیتے ہیں ویسا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے شو کو سنتے رہیے گا ابھی چلتے ہیں خوبصورت سونگ کی جانب اور موسیقی 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 پنچی اڑان بھرتے بھرتے اس کے دل میں اتر جاتا ہے وہ ہمیں بتائے یا نظر انتاز کرے ہمارا پیغام اسے پہنچ جاتا ہے تو ہمیں جات کر کے دیکھ لیجئے آسماء لیجئے آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سن رہنا سمیر کیارہ بچوں کے اور کیارہ بچے ہمیں لینا ہے چھوٹی سی بریک بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی لائیو کالز کا یہ سلسلہ بھی شروع کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ابھی چلتے بریک کی جانب اور آپ کی پیغامات کا طویل سلسلہ میرے ساتھ ہے سلطان احمد ہمارا ساتھ ہے رہے تھا بہت شکریہ موسیقی موسیقی جی فیس بک پر جتنے بھی لوگ ہمارا ساتھ رہے ہیں سر آپ کو ایک بار پھر سے ویلکم کہوں گا اور سبوج میاں بیڈی کہتے ہیں اسلام علیکم بھائی کیسے آپ جی میں آپ کی دعا سے بلکل اچھا ہوں جناب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور جتنے بھی لوگ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب سے کہنا صرف یہ ہے کہ ہماری اس پوسٹ کو شیئر کر دیجئے گا کیونکہ جب آپ شیئر کرتے ہیں تو ہماری آواز باقی لوگوں تک بھی پہنچ جاتی ہے تب ہی کبھی آپ ہمارے ساتھ چھوڑ بھی جاتے ہیں تو آپ کی شیئر کی بھی پوسٹ کی وجہ سے باقی لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ریاض افاق گھچر اس سکتا ہمارے ساتھ تیرے بہت بڑا نام کہتے ہیں کہ کچھ خوشیاں کچھ غم دے کر ڈھال گیا جیون کا ایک اور سنہری سال گیا ارے واہ صاحب ریاض افاق صاحب بہت شکریہ رات کے لمحات میں آپ میرے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیے گا اور آپ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عورت اور اس ٹاپک پر ضرور ہمیں کال کر کے آپ نے خوبصورت خیالات کا اظہار سر کیجئے گا اور نمبر آپ کا جانا پہچانا صفر 346 33 170 اور نواز خان ہمیں سن رہا ہے کہتے ہیں کہ بہاول پور سے سن رہا ہوں اور کہتے ہیں کہ گوڈ پروگرام نواز خان صاحب بہت شکریہ ویلکم رات کے لمحات میں آپ ہمارے ساتھ ہیں اور کہنا صرف آپ سے یہی ہے کہ ہماری پوسٹ کو شیئر کرتے رہیے تاکہ باقی لوگوں تک بھی ہماری آواز پہنچے آج کا ہمارا جو شوپ کا ٹاپک ہے وہ ہے عورت عورت کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیے گا اور شام بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ سے گبشپ ہوئی انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر بات ہوگی اور آپ کے کسی شو میں اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جلد اور آپ نے ہمیں اللہ حافظ کہا سر بہت شکریہ اور بہت خوبصورت دل بھیجے اور بہت ساری دعائیں بہت شکریہ سر بہت نوازش بہت ساتھ رہیے اور جب بھی آپ چاہیں ہر سنڈی نائٹ اور ہر سنڈی نائٹ راتہ سے بارہ بجے ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کچھ بھی کہنا چاہیں ضرور کہیے گا ابھی فریکونسی سے ہم بریک پہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک پر بھی بات کریں گے اور اگر ہمارے ساتھ کوئی لائیو کالر ہوا تو اس سے بھی ضرور بات کریں گے مرزالی مارا ساتھ دے رہے ہیں مسلسل مارا ساتھ دے رہے ہیں اور بہت شکریہ اور آپ نے ایک سونگ کی فرمائش کی ہے ہم آپ کو یہ سونگ بھی ضرور سنوائیں گے بریک کے ختم ہونے کے بعد ہم آپ کو لائیو لیں گے زہیر ساہی اس وقت تمہارا ساتھ تیرے زہیر ساہی صاحب آپ کو بھی ویلکم کریں گے اور میرے بہت سارے لوگ اپنی اپنی کاریوں میں 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 سفر ہیں اور ساتھ مجھے سن رہے ہیں تو کہنا صرف آپ سے یہ ہے کہ اپنی کاریوں کو ذرہ سلو سلو ڈرائیو کیجئے گا اور ان کی لائٹس کو ذرہ مدھم رکھیے گا کیونکہ دروازے سے لگی مدوب منتظر آنکہ یہ شکیناً آپ کے لئے سرے رہے ہیں اور دعا کروں گا کہ میرا مولا آپ کو اپنی منزل پر بخیر و خوب ہی لے جائے اور اگر آپ میری شہر مہنڈی بھاؤتین سے جا رہی ہیں تو آپ کو خدا حافظ کہیں گے اور آپ کے لوٹ آنے کے ہمیشہ منتظر رہیں گے اگر آپ میری شہر مہنڈی بھاؤتین آ رہے ہیں تو دل کیا تھا گہرائیو سے آپ کو ویلکم کریں گے اور ہمیشہ آپ کا انتظار کرتے رہیں گے بہت شکریہ اور ہماری پوسٹ کو شیئر ضرور کیجئے گا ابھی ہم فریکوینسی سے بریک پر ہیں اس لیے میں آپ سے گفشپ کر رہا ہوں آپ کی پسند کے سونگ بھی آپ کو سنوائیں گے کچھ بھی سننا چاہیں تو ضرور ہمارے ساتھ آئیے گا ہم آپ کو بہت خوبصورت سونگ بھی سنوائیں گے اور اگر آپ پسند کا کوئی سونگ ہے تو ہمیں ضرور کہیے گا لیکن پاکستان نہیں ہونا چاہیے ہم آپ کو آپ کی پسند کا سونگ بھی ضرور سنوائیں گے ابھی تھوڑی دیر ہم بریک پہ ہیں اور جب بھی واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو خوبصورت سونگ بھی سنوائیں گے اور آپ کی پسند کے سونگ بھی ضرور سنوائیں گے بس آپ ہمارے ساتھ رہیے گا رومینیا اور مور اوپشنز آنسو اویلیبل نیز وزیٹ ویزا کی رہنمائی یا فائل بنوانے کے لیے بھی ہم سے رابطہ کریں سٹیڈی اور سیڈز فرسٹ فلور مرسا موبائل بورچوک ڈنگا پور مور ڈیٹیلز کال اور پرسائب اگر آپ ترہ ترہ کی موالجوں سے علاج کہوا کر مایوس ہو چکے ہیں تو مایوس ہی چھوڑیے کیونکہ صحت اور تندرستی کا خزانہ حیات دواخانہ آپ کو دیتا ہے ہر طرح کے علاج کی مکمل گیرانٹی جہاں پر ہر قسم کی بیماریوں کا تسلیب وقش علاج اور ہاں مطابع سے مکمل نجات حاصل کریں وہ بھی چند روز میں اپنا وقت اور پیسہ بچائیں صرف حیات دواخانہ آئیں یاد رکھئے حکیم صاحب ہر روز صبح آٹھ بجے سے رات آٹھ بجے تک طریزوں کا فری ٹیک اپ کرتے ہیں آج لائیو میں آپ کو لے رہا ہوں ابھی ٹیک ہے نا ابھی پھر کہیئے کھو جی سامین ہمارے ساتھ لائن پر ایک کالر موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون ہمارا ساتھ دے رہے ہیں سر آر جی لیاقت انجم آر جی لیاقت انجم اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آر جی بھائی کیسے ہیں آپ آپ کی دعا سے میں بالکل اچھا ہوں اور آج فرسٹ جنوری ہے اور کیا کہنا چاہیں گے جی شہر مبارک جی 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 رور جی 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 رور دیکھ ایسی قاقش کا پھول ہوتا ہے ہاں جی بالکل بلکل بلکل دیکھن ان کی خوش بولیں ہوتی ہے جی بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے ہاں جی سب سر ایک آپ کے نام شیس جی ضرور جی ضرور میرے دل میں شوخ چھ روخنا ہوا میرے کار تشریف لیا ہوا واہ تیر نقل کنیوں کو لیاں داریاں ویچ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور آپ نے آپ نے مجھے آفر یہ بھی کہا کہ آج میری سالگیرہ ہے تو ہم جو ہے آپ کی سالگیرہ ہے تو اس میں بھی ضرور میں چاہوں گا کہ ہم آپ کو اپنے انداز میں وش کریں سیلیں بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اور ہم آپ کو اپنے انداز میں وش بھی کریں گے اور آرجے صاحب بہت شکریہ کہ آپ رات کے ان لمحات میں ہمارے ساتھ رہے اللہ حافظ آرجے لیاقت انجم ہمارے ساتھ تھے اور آج کے دن آپ کی برد ہے تو میں چاہوں گا کہ ہم آپ کو اپنے انداز میں وش بھی کر دیتے ہیں میری تو اینٹری نہیں ہوئی ہے تیری گرل فریڈ تیری ایکس تیری گرل فرین کا ایکس کیوں ہوگے سارے جنگلی کیوں ہوگے سارے جنگلی کیوں ہوگے 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 سارے جنگلی ناچ پجاما پکڑ کے پٹھیں ناچ پجاما پکڑ کے پٹھیں ناچ پجاما پکڑ کے پٹھیں دس برم لی بیرا اوڈا مل جائے نا سنجو 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 اسے یہ کون سمجھائے وہ دجتے خامشی میں انگلیوں میں سپیاں پہنے مل جائے نا سنجو وہ دشتے خامشی میں انگلیوں میں سپیاں پہنے کسی سوکھے سبندر کی ادھوری پیاس کی باتیں بہت بہت چپ چاپ سنتا ہے بہت خاموش رہتا ہے بہت چپ چاپ سنتا ہے بہت خاموش رہتا ہے اسے یہ کون سمجھائے خوشی کے ایک آنسو سے سمندر بھر بھی جاتے ہیں بہت خاموش رہنے سے تعلق مر بھی جاتے ہیں آسابین ایک اداسی ہے جو اتنے لوگوں میں نام لے کر پکار دی ہے مجھے مکفل در مکفل در سوالی کی جگر کو چیر دیتا ہے نہ چانے لوگ دروازے پہ تالے کیوں لگاتے ہیں ارکو پار ہوں ہواوں سے منت ہے میری کوچہ جامیں اڑا کے لے جاؤ مجھے آلیان عزیز آر ڈیو مشین پر میرا ساتھ دے رہے ہیں ڈیو 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 موسیقی ڈیو 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 موسیقی رانہ اقبال جذبہ ایف ایم سے ہمیں سن رہے ہیں وانہ ایجاز بہت بڑا نام اور رانہ ایجاز سب آج شہمارا بہت ہی خوبصورہ ٹوپک ہے عورت کے متعلق ہمارا ٹوپک ہے اور میں چاہوں گا کہ آج آپ ضرور شامل ہوئی اور عورت کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ضرور ہمیں بتائیے ہمیں آپ کی کال کا انتظار رہے گا رانہ اقبال سے بہت بڑا نام اور آج کا ہمارا ٹوپک بہت خوبصورت ہے میں چاہوں گا کہ آپ ضرور شامل ہو یہ محمد ایچاز علی ہمارے ساتھ ہیں اور آپ نے کہا واہ بہت خوب جی بلکل بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور نمبر میں ایک بار پھر دھور آ دیتا ہوں کہ صفر تین سو اکتالیس آپ بھی نوٹ کر لیجئے میں نمبر ایک بار پھر دھور آ رہا ہوں کہ صفر تین سو اکتالیس چھتیس تین تیس ایک سو ستتر میں ابھی یہاں سکرین پہ لکھ دیتا ہوں کہ اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے ریاض آفاک کچھ رمارے ساتھ ہے کہتے ہیں خوبصورت نظموں سے مزین پروگرام کے لیے آپ کے ممنون ہے ریاض آفاک سب آج آپ ہمارے ٹاپک ورہ اگر بات کر سکتے تو ضرور آئیے موسیقی شویب اکتر گوندل اس وقت ہمارا ساتھ تیرے شویب اکتر گوندل سب ویلکم گوندل بھائی ہمارے شو بھی بہت پارٹسپیٹ کرتے ہیں بہت شکریہ اور آرچہ پرویز گوندل آپ ہی کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا اپنا آرز ہے اور جنب آج کا ہمارا ٹاپک بہت خوبصورت ہے اگر آپ آنا چاہیں تو نمبر میں نے سکرین پہ نوٹ کر دیا اگر آپ چاہیں تو آپ ضرور آئیے گا اور اس ٹاپک پر ضرور بات کیجئے گا لائنز ہماری کھلی ہیں سویچ چانی اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے اور کہتے ہیں کہ سوپر جی بہت شکریہ سویچ چانی آج کا ہمارا ٹاپک بہت خوبصورت ہے عورت کے متعلق آپ سب بات کر سکتے ہیں اور لائن ہماری کھلی ہے ابھی ہم فریکوینسی سے بریک پر ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو لائن پر لے سکتے ہیں اگر آپ آنا چاہیں ہمارا ٹاپک بہت شکریہ اگر آپ چاہیں تو آپ ہمیں ابھی کال کر سکتے ہیں ہماری لائنز کھلی ہیں اور نمبر میں نے سکرین پر لکھ دیا ہے موسیقی 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 ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ کی پیغامات کا سلسلہ چاری ہے کائنات ہمیں مہنڈی پہوتین سے سر رہی ہیں اور رمشہ نے ہمارا ساتھ دیا ہے مہنڈی پہوتین سے ہمارے شو کی تعریف کی ہے بہت شکریہ اور موسیقی ہمارا ساتھ دیا ہے آپ کو بہت سارے لوگ میرا ساتھ دیا ہے رانہ اقبال جذبہ ایف ایم سے مجھے سن رہیں میری لئے احساس کی بات ہے کہ آرچے مجھے سن رہیں سر بہت شکریہ سویچ چاہ نہیں سکتا ہمارا ساتھ دیا ہے کہتے ہیں نائس شو بہت شکریہ اور ساتھ دیتے رہیے گا اور اس کہنا آپ سے یہ ہے کہ ہماری پوسٹ کو شیئر بھی کیجئے گا اور اس وقت مرزا علی ہمارا ساتھ دے رہے اور آپ نے ایک سونگ سننا چاہا ہے تو میں چاہوں گا کہ ہم پہلے آپ کو یہ سونگ سنوا دیں اس کے بعد یہ ہمارا سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا اور آپ نے ہمیں بہت خوبصورت شیئر بھی بھیجا ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ بھی سکتا ہے میں اس کا ایمان تھوڑی ہوں بہت خوب موسیقی موسیقی تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ مانا کہ میں فل جواں ہے ہسین ہے تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ مانا کہ میں فل جواں ہے ہسین ہے موسیقی 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 تیری ہی طرح تیرا ہم بھی ہسی ہے تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ مانا کہ میں فل جوائے ہسی ہے سامین آپ کی سما تو میرے ہس کھولتا آپ کے دلوں کی تار چھیڑتا اور آپ کی چذبات کا ترجمان آواز کی دنیا میں آپ کے ہم قدم قدم با قدم آواز ایف ایم وانو سیول بڑی پہو دین سامین آواز ایف ایم وانو سیول آپ کی آواز آپ کی دلوں کی دھڑکن اس کھڑی آپ کی سما تو کے درمیان مہوے پرواز ہے کہی ان کہی باتیں سلسلہ سلسلہ شب ہے میرا اور آپ تمام پیاری سما تو کا شکینا ساتھ ہے اور انشاءاللہ بارہ بچے تک ہم ساتھ رہیں گے شاہد عمران گوندل ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری طرف سے آپ اور آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ سب سننے والوں کے نیا سال مبارک ہو سر بہت شکریہ اور شاہد ہمارا ساتھ تیرے شاہد سب بہت شکریہ ویلکم ہوا کے لہجے میں گفتگو ہے ہوا کے لہجے میں گفتگو ہے قدم قدم پہ سروں کو دھنتے ہیں یوں منزلوں کو رواں دبا ہیں کہ جیسے ہم ہی تو منزلیں ہیں ہم ہی ہیں روشن چراغ سارے محبتوں کی جواب سارے سب خود سے ناشنا ہے سب خود سے ناشنا ہوتے ہوئے زندگی سے ناشنا ہوتے ہوئے کبھی اپنے تخیل سے آزاد ہو کر اور کبھی اپنے تخیل میں گم ہو کر مقصد حیات کو مقصد حیات کو جاننا اور دوسروں تک الفاظ کی صورت پہنچانا احسان نہیں ہوتا سب ہی نظموں غزلوں اور دیکھ اناسناف کی صورت میں یہ سفر چانے چانے کب سے چاری ہے انہ چانے کب تک چاری رہے گا تو ہمینے میشہ کہتا ہوں گے یہ سفر ایک ایمبیشن کی طرح ہے درشت دردشت اداسی کے سفر چاری ہے رشت کے امید پہ ہر لمحہ ہے اور ہر لمحہ بھاری ہے خوشی بازوں کو پھیلائے آج بھی ہمارے تاکو میں ہے عرش میں تیسے سفت لیے کالبے مشتاک لیے عرش میں تیسے سفت لیے کالبے مشتاک لیے غیر ممکن کی طلب میں کوشا اس کے آثار سے قطرہ آکے گزرنا چاہوں راہ نابیت پہ چلنا چاہوں سنیری شام میں اکثر لبے چو بیٹھ کر سورج کی کرنوں سے تمہارا نام لکھتا ہوں ہوا کے کاغزوں پہ ہسی پیغام لکھتا ہوں چھبے تاریخ میں چھبے تاریخ میں تنہائی کا بادل میری دل کی اوپک اور ٹھانپ لیتا ہے تو ایسے میں تو ایسے میں تمہاری چانفزہ آواز کا ساون بہت بہت کھل کر برستا ہے تمہاری باتوں تمہاری بات پھولوں کی طرح میری سامات کی گزرگاؤں میں کھلتی ہے تمہارے پیار کی کرمی میری سانسوں کی یخ بستہ ہر ایک موسم میں کھلتی ہے تمہیں جب میں نے چاہا تھا تمہیں جب میں نے چاہا تھا میں اس لمحے کا ازہان کرتا ہوں ابے جو بیٹھ کر اکثر سورج کی کرنوں سے تمہارا نام لکھتا ہوں سامی زہیز آصف ہمارا ساتھ تیرے تنویر گچر ہمارا ساتھ تیرے زفر حیات ہمارا ساتھ تیرے سر بہت شکریہ کہتے ہیں نیا سال مبارک سر بہت شکریہ ابھی ہمیں ایک بریک پی جانا ہے وقت ہمارے پاس گیارہ بچ کر انتیس میرٹ ہوئے ہیں ابھی ایک میرٹ ہمارے پاس باقی ہے آپ تمام سننے والوں سے کہنا صرف یہ ہے کہ ہماری پوسٹ کو شیئر ضرور کیجئے گا اور زفر صاحب آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے عورت اور عورت کے مطلق ہم بات کرنے جا رہے ہیں ابھی ہمیں کال کر سکتے ہیں صفر 341-333-187 سمیر گیارہ بچ کر تیس میرٹ ہوا چاہتے ہیں اور سویٹ چانی ہمارے ساتھ ہے کہتے ہیں کہ اور ہی نکل گئی تھی وارے حیات سے ہاتھ آنے کہہ دیا نیا سال مبارک ابھی چلتے بریک کی چینل بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ سے یہ گپ رپ کا سلسلہ چاری رہے گا فیس بک پر جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے سمیر آج کے ہمارے شو کا ٹاپک بہت ہی خوبصورت ہے اور عورت کے مطلق آج ہم بات کر رہے ہیں کہ عورت کا ہمارے معاشرے میں کیا مقام ہے اور کیا ہم عورت کو وہی مقام دے پاتے ہیں جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہے اور قرآنی تعلیمات کے مطابق کیا ہم اپنی عورت کو یہ مقام دے پائے ہیں ضرور ساتھ تیچیے کا ورصفر تین سو اکتالیس چھتیس تین تیس ایک سو ست تراب کے اور ہمارے رابطے کا نمبر رازہ چودری نے ہمارا ساتھ دیئے ہے سر بہت شکریہ اور رانہ اقبال صاحب نے یقین ہمیں کال کی ہے لیکن ہم یہ کال لے نہیں سکے ہمارے آڈیو انجینئر یا شاید کوئی سن نہیں سکا تو ابھی آپ ہمیں ہمارے ساتھ لائن پہ ابھی ایک کالر موجود ہے اس کے بعد ضرور کال کیجئے گا سر ہم آپ کو ضرور لینا چاہیں گے پہلے ہم آپ کی کال لے نہیں سکے ضرور آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئیے گا آپ کی فوراں کال پھک کریں گے موسیقی 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 کیسر عمران ہمارا ساتھ تیرے اور سر کیسر عمران صاحب نے ہمیں بہت خوبصورت اشار بھیجی ہیں اور میں ضرور شو میں شامل کرنا چاہوں گا کہہ دیں کہ پھول خوشبو سے جدا ہے آپ کے یارو ایک ایسی ہوا ہے آپ کے دوست بچھرے ہیں کئی بار بگر یہ نیا داگ کھلا ہے آپ کے پتیاں روتی ہیں سر پیٹتی ہیں قتلِ گل عام ہوا آپ کے شفقی ہو گئی دیوار خیال شفقی ہو گئی دیوار خیال کس قدر خون باہا ہے آپ کے منظر زخم و وفا کس کو دکھائیں چہر میں کہتے وفا ہے آپ کے اور کہتے ہیں کہ وہ تو پھر غیر تھے لیکن یارو کام اپنوں سے پڑھا ہے آپ کے اور کیا سنے چورِ باہران ناصر ہم نے کچھ اور سنا آپ کے بہت خوب اور ریاض افاق کچھ رمارے ساتھے کہتے ہیں کہ عورت ہر روپ میں قابل احترام ہے وفا کا روپ ہے و جسم اسمت ہے وفا کی دیوی ہے وجودِ زن سے تصویرِ کائنات میں رنگ ہے ارے واہ کیا کہا نصر بہت شکریہ سمیر ریڈیو سے ہم ابھی بریک پہ ہیں اور آپ ہمیں جو آپ کے پیغامات ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے ابھی ہمارے ستلائن پر ایک کالر بھی موجود ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ رانہ صاحب آپ کی کال ہم ضرور لیں گے اور آپ بھی ضرور ہمارے ٹاپک پر بات کیجئے گا موسیقی آج کے ہمارا ٹاپک بہت ہی خوبصورت ہے لیکن آج چونکہ شو پوری طرح پلین نہیں تھا تو میری سامین کی حاضری بہت کم رہی لیکن انشاءاللہ کل جو ہمارا ٹاپک ہے کل ہمارا ٹاپک ہوگا کہ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں اور بیٹیوں سے ہم کیسے سلوک کرتے ہیں اور بیٹیوں کا ہمارے معاشرے میں کیا کردار ہے ان سے ہم کیسے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو اس بارے میں بھی ہمیں ضرور کہیے گا ابھی ہم فریقوینسی سے بریک پر ہیں اور فیس بک پر سننے والوں سے ہم گپ شپ کر رہے ہیں جب ہی ہم آن ایر جائیں گے تو ہمارے ساتھ لائیو کالر موجود ہیں گے اور ہم آپ کو اپنے کالر سے بھی ضرور بات کروائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ریٹیو آواز بارے سیور مڈی پہودین کا لائف سٹوڈیو ہے اور اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں دیکھتے ہیں کہ کون ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم والسلام جی رات کے لمحات میں کون ہمارا ساتھ دے رہے ہیں سرفرا سرف کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے آپ سنائے اچھے ہیں جی آپ کی دعا ہے میں بلکل اچھا ہوں اور کیا کہنا چاہیں گے آپ جی ضرور جی ضرور ٹوپک پہ شیر شاہری کا بنیام ہے ہمیں ٹوپک پہلے ہوتا ہے کہ ٹوپک کوئی بات کرنا چاہے ہیں ہمیں ٹوپک کرنا چاہے ہیں ہمیں ضرور کر سکتے ہیں اپنی دل کی بات کر سکتے ہیں جی آ آج کا ہمارا ٹوپک عورت کے متعلق ہے لیکن آپ نے جو تیاری کا رکھی ہے آپ اسے یہ طرح آپ ہمیں سنا دیجئے تو یہ میں نے آپ سے الکماس کی ہے کہ ہم تو سیر شاہری سے شاہری سے غفت کے ہیں جی بلکل جس میں کوئی ہم سفر نہیں واہ رفتہ ہے اس طرح کے دیکھا نہیں ہوا کیا بات ہے مشکل ہوا ہے رہنا ہمیں اس دیار میں آہا برسوں یہاں رہے ہیں یہ اپنا نہیں ہوا کیا کہنے جناب کیا کہنے جناب بہت خوب ہے وہ کام شاہر شہر سے یا شہر سے ہوا جو کام بھی ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا اچھا نہیں ہوا ہے کیا کہنے جناب کیا کہنے ملنا تھا ایک بار اسے پھر کہیں ملیر واہ ایسا میں چاہتا تھا ایسا نہیں ہوا کیا کہنے جناب کیا کہنے جی بلکل اور غزر کے دو چار اشارہ اور سنتے جائے گا کہ ادھور خوابوں کے خستہ قاضل سنبھال رکھنا ادھور خوابوں کے خستہ قاضل سنبھال رکھنا حساب ہوگا کیا کہنے جناب کیا کہنے سنہر جذبوں کی قدر کرنا رفاقتوں میں وقار رکھنا ادھور نگری میں دل جلاب کے خیال رکھنا انشاء ہوں گا واہ واہ بہت خوب اور شہر ہے کہ محبتوں کے شخیر بن کے جو چاہتوں کے نقیب بننا ادھور خوابوں کے شخیر بن کے جو چاہتوں کے نقیب بننا راہِ مرخہ میں نہ تم کسی سے ملعان رکھنا حساب ہوں گا کیا کہنے کیا کہنے زمانے بھر کی یہ ترخیہ کی یہ جبر کیسا یہ سبر کیسا ادھور صاحب مجھے لیے بس تم اپنے لگتے ہیں سوال رکھنا کیا بات کیا بات ادھور خوابوں کے خفتہ کازل سوال رکھنا انشاء ہو گا ارے واہ ارے واہ رشتے وفاق کے رشتے جفاق میں تمہیں بحل رکھنا انشاء ہو گا واہ کبھی دنوں سے غزل جو ہے وہ پروہ میں شامل نہیں کر بایا ہوں غزل جو بہت میں کم بردا ہوں جی جی سر بہت خوب تھا میں اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں سر بہت بہت خوب تھا اور آپ کا کلم ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے بہت شکریہ اور انشاءاللہ امید ہے کہ سبھی لوگ آج برہ میں شرکت کریں گے جی انشاءاللہ یہاں تک سنتے ہیں لوگ آپ کا برہ بہت خوبصورت ہوتا ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سابینا پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہماری لائنز کھلی ہیں اور ابھی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں دیکھتے ہیں کہ کون ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اسلام علیکم والیکم علیکم کیسے ہیں جی رانا سب ویلکم آر جے رانا اقبال جذبہ ایف ایم سے بہت بڑا نام اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور خوشکس بیتی ہے سر بہت شکریہ سلام عرض ہے سر بہت شکریہ سلامت رہیے گا آج آپ کا ٹاپک نہ صرف خاص شخص ہے بلکہ مگر ہی کمال کا ٹاپک ہے میں یہ کہتا ہوں جی بلکل اور جس کی ضرورت بھی ہے جی بلکل میرا ذاتی نظریہ ہمیں اس عمر میں جو کچھ نیا جان پایا ہیں میں نے بھی کومنٹ پڑھے ہیں یاد رفاق گنجر صاحب کے جی جی بہت اچھا کومنٹ کیا ہے میں نے نظریہ بھی عورت ہر مقام پہ اور ہر لحاظ سے محترم ہے جی بلکل ہر مقام پہ اور ہر لحاظ سے محترم ہے لیکن چاہے وہ اس کی صورت بھی کارن کی ہو جی جی یا گاڑی میں بیٹھ ہی مان کرتی ہو جی بلکل بجا فرمایا دونوں صورتوں میں محترم ہے جی اس کی ایک اپنی حیرت ہے جس کو ہمیں تسلوک کرنا چاہیے کرتے ہیں جی بلکل اس میں کوئی دوئرائی نہیں ہے بجا فرمایا آپ نے سر جہاں تک ایک تعلق ہے کہ ہم کبھی کبھی کیسی بات کر جاتے ہیں کیا سلوک کر جاتے ہیں تو میں چند لائنِ جناب کی وزر کروں گا ضرور ضرور ارشاد یوں ہی ہسی ہسی میں ہم دلوں میں کھیل جاتے ہیں ارے واہ صاحب یوں ہی ہسی ہسی میں ہم دلوں میں کھیل جاتے ہیں کوئی چھوٹی سی اچھی بات واہ کوئی چکتہ ہوا دورا آہا کوئی زہر آلود لہجہ واہ اور گوندر صاحب کوئی بے ضرور سی زومانی بات آئے 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 کیا کہنے ہیں جناب کیا کہنے ہیں کوئی بے ضرور سی زومانی بات سننے والے کے دل پر دھاؤ لگا جاتی ہے واہ واہ پھر کہتے ہیں پھر کہتے ہیں گوندر صاحب تلافی ہاں بلکل پھر کہتے ہیں تلافی کہ مرم لگاؤ واہ کترہ کترہ دبکتا ہی رہتا ہے واہ اور وہ آنسوں جو آنکھ سے گٹتا ہی نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے اندر ہی اندر جم جاتا ہے ہاں بلکل برس پر گرے موم کے کترے کتے ہیں ہاں ہاں اور برس تو شاید وقت کی گرمی سے پگل جاتی ہے ہاں مگر وہ کترہ جب بھی پگلنے لگتا ہے کھیل جاتا ہے بلکل بڑ جاتا ہے برس ختم نہیں ہوتا ہم دلوں سے کھیل جاتے ہیں کیا بات ہے سار کیا بات ہے سار کیا بات ہے ہنسی ہنسی میں ہاں گنر صاحب نے کہا جیب بات ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ دوسرا اس کو کس طرح لے رہا ہے کیسے ترفیل کر رہا ہے کیسے فیل کر رہا ہے جی بلکل بلکل صحیح ہے لیکن ہم ہنسی ہنسی میں دنوں سے ایسے کھیل جاتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی بات تیسی بات چھتا ہوا جملہ زہر والوٹ نہجہ بے ذرہ سے زہوانی بات نجھنے کیا کچھ کر کے گھاؤں ایسا لگاتے ہیں کہ وہ برف کا ٹکڑا نہیں بنتا بلکل مہم کا ٹکڑا بھل جاتا ہے جی بلکل بچا فرمایا آپ نے سار بہت بہت شکریہ اصل میں وقت کی جو یہ اڑان ہے یہ لمحات دھوان ہوتے ہیں اور بلکل بھی پتہ نہیں چلتا گیارہ بچ کر چھالیس منٹ ہو گئے ہمیں بریک پہ جانا تھا بہت شکریہ سر بہت شکریہ بہت شکریہ سر میں ابھی یہ خوبصورت سانگ آپ کے نام ضرور کروں گا آپ سب ہمارے ساتھ رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ سمیر ابھی چلتے ہیں بریک کی جانب رانا اقبال سب ہمارے ساتھ رہے تھے بہت ہی خوبصورت ہمارے آر جی سر بہت شکریہ ابھی چلتے ہیں بریک کی جانب اور واپس آتے ہیں تو ہمارے شو کے آخری دس منٹ آپ کے ساتھ رہیں گے موسیقی 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 اور ریاض آف آکسہ بہت بڑھا نام بہت زیادہ پڑے لکھی شخصیت ریاض آف آکسہ بھی شخصیت ہے سر آپ کے کمنٹ واقعی بہت حسین ہیں اور یہی ہمارے ٹاپک کا جو نچوڑ ہے وہ بالکل یہی ہے فریکوینسی سے ہم بریک پیچھے لے گئے ہیں اور فیس بک پر سننے والے جتنے ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہیں فرحان بشیر گوندل نے ہمارا ساتھ دیا ہے سر گوندل صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو اور ہمارے شو کے آخری کچھ لمحات ہمارے ساتھ باقی ہیں اور رانہ عمر اشرف صاحب نے کہا ہے سر جی کوئی غزل میرے لیے اپنی پیاری سی آواز میں پڑھ دیں جی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا میں ضرور آپ کے ساتھ شامل ہوں گا نومان خالد گوندل اس وقت ہمارا سیاتھر گوندل صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو کہ رات کے لمحات میں آپ ہمارے ساتھ ہیں اور فرحان مشیر گوندل نے ساتھیا کہتے لذت قرب رہی شوخی ویسال رہی تمہارے ساتھ جو گزری گھڑی کمال رہی رہا نہ ہوش خودی نہ کرفتے لفظوں پر خاموشی گفتگو میں مہوے وجدو خال رہی تمہارا حکم ہو رد کرو میں تمہارا حکم ہو رد کرو میں ناممکن کبھی بھی ایسی نہیں میری مجال رہی ارے واس صاحب کیا خوب ہے رانہ عمر اشرف صاحب مجھے بہت ساری اور فرمائشی بھی ہیں اور آپ کے نام میں نیا سال کے متعلق تو ابھی نظم نہیں سنا رہا لیکن میں ایک بہت ہی خوبصورت نظم آپ کے نام کروں گا پاس آپ میرے ساتھ رہیے موسیقی بڑی پہتین کا لائف سٹوڈیو ہے ہمارے شو کے آخری لمحات چنف اور رانہ عمر اشرف میرا ساتھ رہے رانہ عمر اشرف میری نائنٹی فور سے لے کر نائنٹی فور ٹی وی سے لے کر آہ آواز ایف ایف مانو سیون مڈی پہتین کوارڈینٹ کرتے ہیں ہمیں اور یہ جو ہمارا آواز کا رشتہ ہے رانہ عمر اشرف اس کا بہت زیادہ حصہ ہے اور رانہ عمر اشرف ہمارے سیل ڈپارٹمنٹ میں بھی ہمارے سارے نظام کو سنبھالتے ہیں رانا شرف صاحب بہت شکریہ اور آپ نے کہا کہ میرے نام کوئی خوبصورت سی نظم ضرور کیجئے گا تو آپ کے نام یہ خوبصورت نظم قسم لے لو تمہارے پاتھ جو ہم نے کسی کا خواب دیکھا ہو قسم لے لو تمہارے پاتھ جو ہم نے کسی کا خواب دیکھا ہو کسی کو ہم نے چاہا ہو کسی کو ہم نے سوچا ہو کسی کی عارضو کی ہو کسی کی جستجو کی ہو کسی کی عارضو کی ہو کسی کی جستجو کی ہو کسی کو دل میں بس آیا ہو کوئی اپنا بنایا ہو کسی کی یاد کا موسم میرے آنگھن میں کھیلا ہو قسم لے لو کسی کی یاد کا موسم میرے آنگھن میں کھیلا ہو کسی سے بات کرنے کو کبھی یہ ہوت تر سے ہوں کسی کی بے وفائی پر کبھی یہ نہن برسے ہوں اسے کہنا قسم لے لو اسے کہنا قسم لے لو کبھی جگنو کبھی تارہ کبھی جگنو کوئی تارہ کبھی احتاب دیکھا ہو اسے کہنا قسم لے لو تمہارے پاس جو ہم نے کسی کا خواب دیکھا ہو سمین ساہدار درخت بس یوں رہتا ہے کہ خود دھوپ پہ چلتا ہے اور ہمیں سایہ دیتا ہے تمین عارت ہماری ماں بھی تو ہوتی ہے اور ماں وہ ساہدار درخت کی ماند ہے کہ ہمارا ہر دکھ سہ لیتی ہے مگر اس کی ہوا بھی ہم تک نہیں آنے دیتی سامین ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ماں بیٹے کے دکھ کو اس کی پیچ دیکھ کر بھی جان لیتی ہے آپ کا موہ اپنی ماں کی طرف نہیں ہوتا وہ تب بھی جان لیتی ہے سامین پوچھنا تو ماں کی قدر اس انسان سے پوچھئے جو اس کے بغیر اپنا بچپن گزار کر آیا ہے دنیا میں انسان جتنا بھی دکھی اور پریشان ہوتا ہے نا ماں کی گھوت میں سر رکھتے ہی اپنے سارے دکھ بھول جاتا ہے ماں کی مسکان تھکہ نارغم بھولا دیتی ہے ماں ہے اگر ماں ہے تو قدر کیجئے آپ نے پروردگار کے شکر ادا کیجئے ماں کے بینا دنیا ویران ہے آرے جناب ماں کے بینا دنیا ویران ہے اور ماں چلی جائے تو اس سنبھل کے چلنا بڑھتا ہے اور اس کی دعائیں ساتھ نہیں ہوتی ماں آج بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بس آپ تاکہ اس کی روح کو چین ملے رانہ اکبال صاحب میرے ساتھ رہے تھے اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک خوبصورت سونگ ضرور سنواؤں گا آئیے مل کر سنتے ہیں ہینا رسول اللہ کی خوبصورت آواز دکھا میں نوں مارن کھایا دکھا میں نوں مارن کھایا سکھاں دائے کالمی مارن سکھاں دائے کالمی مارن دکھاں دو نبکان دا سکھا دائے کالمی مارن ایک آماری سر مالی مائے مالی مائے 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 مائنی میں کنو آخا دردو چھوڑے دا آنی مائنی میں کنو آخا مائنی میں کنو آخا دردو چھوڑے دا آنی مائنی میں کنو آخا 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 لمحات دھوان ہوتے ہیں کفزہ میں تحلیل ہو جائیں بلکل بھی پتہ نہیں چلتا دس سے بھارہ بچ گئے آپ اور ہم ساتھ رہے کیا اچھا لگا کیا برا لگا ضرور کہیے گا اور جانے سے پہلے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنا اعتصاب ضرور کیجئے گا سونے سے پہلے جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو ایک تاریخ سکرین ہمارے سامنے روشن ہو جاتی ہے اور جس پر دن بھر کی کارروائیاں چلتی ہیں ان کا روائیوں کو ضرور دیکھئے گا اگر کچھ اچھا کیا تو اپنے پرورتکار کا شکر ضرور ادا کیجئے گا اور اگر کچھ برا سرزد ہوا ہے تو اپنے پرورتکار سے ضرور معافی مانگی گا اور اسے نہ دورانے کا ہے ضرور کیجئے گا اور جانے سے پہلے وہی ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ اپنے لئے جینا تو کوئی جینا نہیں جیو تواروں کے لئے اللہ حافظ سب بخیر پاکستان زندہ بار آجے نہ پایوں آلنی مائنی انہاں کا درگ چھوڑے دا آلنی پاکستان زمین شاہد بار کشور حسین شاہد بار تو نشانِ عزمِ علی شہر نرزِ پاکستان مرکز یقین شاہد بار مرکز یقین شاہد بار پاکستان زمین کا نظام قوتِ یقین شاہد بار قوتِ یقین شاہد بار قوم ملک سلطنت سو اندہ تاگین دابد شاہد بار منزلِ مراد مرکز یقین شاہد بار پر چمے ستار اور لال رہ دنے ترقیوں کا مال ترجمہ میں مرکز یقین شاہد بار جانے استقبار سائے خدا جن جلال متخمہ مرکز یقین شد